بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پیشنے کی کوشش کری تھی اس کی ڈیفریشن کیا تھی اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اس کی جو ٹائپس تھے ہول سیلر کی جو ٹائپس تھے اس کو ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے تریقے کے جو ہے وہ ہول سیلر ہوتا ہے اور وہ کس طرح اپنا ورک جو ہے وہ کر رہے ہوتا ہے اور وہ کس طرح پروڈیوسر اور ریٹیلر کا جو لنک ہے اس کو وہ برقرار کرتے ہیں اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹن � اور وہ پیپر پانٹ او بھی بہت امپورٹن اور ویسے بھی آپ کو سمجھ مانا ضروری ہے کہ سرویسیز آف ہول سیلر تو پروڈیوسر میں نے یہ آپ کو بتایا تھا پہلے بھی جیسے ہی بات ہوئی تھی کہ جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ میڈل میں ہوتا ہے پروڈیوسر سے ہول سیلر کے پاس آتی ہے چیز پھر ہول سیلر سے ریٹیلر کے پاس اور پھر ریٹیلر سے کنزیومر یہ نورمال ہماری سپلائی چین ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہول سیلر ہے یہ ان بیٹوین پرو� پروڈیوسر کے لیے بھی بہت سارے کام کر رہا ہے اور ریٹیلر کے لیے بھی بہت سارے کام کر رہا ہے پروڈیوسر بھی اس سے لنک ہے اور ریٹیلر بھی اس سے جو ہے وہ لنک رکھتا ہے تو اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہول سیلر پروڈیوسر کو جو ہے وہ کیا خدمات دے رہا ہوتا ہے اس کے کس طرح مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے کس طرح وہ کام آتا ہے یہ آج کا ہمارا مقصد ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے جو انشاءاللہ تاللہ اسی چپٹر کے اندر آگے چل کر services of wholesaler services of wholesaler to the retailer کہ retailer کیلئے جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے وہ بھی ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج ہمارا کام جو ہے وہ کہ producers کے ساتھ وہ کس طرح جو ہے وہ ان کے help out کر رہا ہوتا ہے اور ان کا کس طرح ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلا جو اس نے یہاں پر سب سے بڑا فائدہ جو رکھا ہے لکھا ہے wholesaler کا وہ کیا لکھا ہے direct link with retailers yes یہ جو wholesaler ہوتا ہے یہ یوں سمجھے پہلے میں producer کی بات کروں اگر کہ producer جو ہوتا ہے اس کا retailer سے direct link نہیں ہوتا اس کا direct link ہوتا ہی نہیں ہے retailer اپنے محلے میں بیٹھا ہے محلے کی دکان ہے اس کی وہ شہر کے اندر موجود ہے اور producer وہ شہر کے کونے کے اندر صحیح نہیں ہے industrial area کے اندر اور وہ اس کی جو company ہے اس کی جو factory ہے وہ کہیں کونے پر ہے اب retailer کا اس کے بات جانا یعنی کہ ایک طرح سے بہت مشکل کام ہے اور producer کا اس سے direct contact کرنا بہت مشکل کام ہے تو اس سب سے اہم ترین چیز جو یعنی کہ producer کے لئے انجام دیتا ہے وہ یہ کہ retailer سے contact ہوتا ہے wholesaler کا wholesaler جانتا ہے کہ کون سا retailer کہاں بیٹھا ہوئے اور وہ کس طرح جو ہے وہ work کر رہا ہے کس طرح کام کر رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کو کون کون سا item اس کی کیا requirement ہے اس کی کیا جو ہے وہ کس طرح کی دکان چلانا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے دکان کے اندر کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہے کس طرح کا product رکھنا چاہ رہا ہے یہ سارے چیزیں wholesaler کو بتا ہوتی ہیں پھر wholesaler جو ہے وہ producers کے پاس جاتا ہے اور پھر producers سے جو ہے وہ اس کے جو retailer کے جو یوں سمجھنے کے جو اس کے requirement کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے جو ہے وہ provide کرتا ہے تو producer کو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اسے جو ہے وہ retailer ڈھونڈنے میں اپنی مغز ماری نہیں کرنی پڑتی retailer ڈھونڈنے میں اس کو کوئی tension نہیں ہوتی اس کا کام ہوتا ہے wholesaler اور wholesaler اس کا بندہ ہوا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلانا بندہ wholesaler ہے فلانا فلانا لوگ ہم سے جو ہے وہ آکر چیز خریدیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا ہمارا اس سب ہی کو تعلق نہیں ہے پھر wholesaler جانے اور retailer جانے تو یہ ان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھا number two پہ جو فائدہ لکھا ہے وہ لکھا ہے storage facility yes storage facility کا مطلب کیا storage کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں go down go down کو کہتا ہے storage یا پھر warehouse کو مولتا ہے تو producer کیا کرتا ہے کہ producer جب product کو finish کر لیتا ہے یعنی کہ finish goods میں آپ کوش پہلے بھی سمجھا چکا ہوں finish goods وہ product ہوتی ہے جو کہ تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ پہلے تو وہ raw material ہوتی ہے وہ چیز پھر raw materials اس کو ہم process میں ڈالتے ہیں پھر وہ process ہونے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ تیار ہو کر ایک shape میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب جو وہ finish goods ہوتی ہے وہ producer کو سمحلنا اس کے لئے مشکل کام ہوتا ہے اس کے پاس بھی storage کو ہوتا ہے لیکن وہ اتنا huge نہیں ہوتا وہ اتنا بڑا نہیں بناتا کہ جو ہے وہ اچھا اس کے ذہن میں کیوں نہیں بناتا وہ ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں بھی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو wholesaler ہے نا یہ بھی مجھ سے bulk quantity کے اندر چیز خریدے گا کیونکہ اس کے جو تعلق ہیں وہ retailer سے بہت زیادہ ہے بہت سارے retailer اس سے جڑے ہوئے تو retailer کو bulk quantity کے اندر بیچے گا تو لازمی بات ہے مجھ سے بھی یہ bulk quantity کے اندر اور huge amount کے اندر چیز اٹھائے گا اب جب huge amount کے اندر چیز اٹھائے گا تو اس کو رکھنے کے لئے میں وہاں سے مال اٹھا لوں گا میں وہاں سے سمان اٹھا لوں گا میں وہاں سے آپ کے پروڈک اٹھا لوں گا یہ مطلب ہوتا ہے storage facility کا کہ اسے producer کو storage بنانی کی اتنی زیادہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ wholesaler کیوں پر dependent ہوتا ہے wholesaler نے اس کو یہ facility دیوی ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر 3 پہ لکھا ہے financial aid yes financial aid کا مطلب کیا ہوتا ہے financial aid اصل میں financial aid کا مطلب ہوتا ہے کہ wholesaler جو ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے مثال کے دور پر کبھی کبھی جو ہے وہ advance payment کر دیتا ہے wholesaler جو ہوتا رہا wholesaler بھئی item خریدتا ہے مجھے دو مہینے بعد میں wholesaler ہوں مجھے item خریدتا ہے دو مہینے بعد میں نے order ابھی دے دیا تو میں نے کیا کر رہا order کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو financial aid بھی کری کیلئے یار پیسے بھی ابھی لے لو یہ یار پیسے بھی لے لو تو میں advance payment کر دی یا پھر کبھی کبھی اچھے یہ دونوں ایک ساتھ جڑے پہ بھی ہے burden of credit کہ وہ ادھار کا جو وہ ہے یعنی کہ وہ ادھار بھی اپنے ذمہ لیتا ہے ہوتا کیا ہے wholesaler بچارہ wholesaler جو ایسا middle میں نے یہ بھسا بھا کیا ہوتا ہے کہ wholesaler جو ہے جب اس سے چیز خریدتا ہے جب اس سے چیز خریدتا ہے تو on cash خریدتا ہے on cash اس کو direct یعنی کہ یوں سمجھلے cash پہ payment کرنی ہوتی on cash کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں accounting کے اندر کہ on cash کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے فوری دور پر پیسے دیئے مطلب یعنی کہ جیسے سودا ہوا اس نے پیسے پکڑا دیئے لیکن جب retailer wholesaler سے چیز خریدتا ہے تو یہ on credit خریدتا ہے یہ عجیب بات ہے یہ ادھار پہ لیتا ہے retailer کہتا ہے میری چیز بکے گی تو پھر آپ مجھ سے پیسے لے جانا wholesaler کو وہ foreign پیسے نہیں دیتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری دکان پہ رکھی بے یہ چیز دکان سے میری چیز بک جائے گی میں آپ کو پیسے دی دوں گا تو یہ مطلب اب یہ burden of credit بھی wholesaler پر ہے cash payment بھی financial aid بھی wholesaler کے اوپر ہے تو یہ wholesaler یہ دونوں کے لیے use of only کے یہ فائطے دے رہے اس کو کہ financial aid کیا یعنی کہ یہ burden of credit آپ کے ذہن میں یہ آنس ہے یہ services of producer کیسے یہ تو retailer کی service ہے اصل میں producer کی service ایسے ہے کہ یہ جو retailer ہے یہ credit کا burden producer میں نہیں ڈال رہا کیوں نہیں ڈال رہا wholesaler کی واجہ سے کیونکہ بیچ میں wholesaler wholesaler برداشت کرنے کے لیے تیاری میں آپ کو میں ادھار برداشت کر لوں گا آپ جو ہے وہ یعنی کہ producer کو یہ سہولت دے رہے کہ آپ کو خامہ خام اس میں فسنے کی ضرورت رہی آپ تو advance payment لے بلکہ آپ پہلے پیسے لوں اور چیزیں تیار کریں یہ مطلب ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو burden of credit بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی یہ دونوں چیزیں important ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے بک سے پڑھیں گے آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا یہاں تک بات چل رہی ہوتی producer کے ساتھ نمبر 5 پہ لکھا ہے market information market information دیکھیں market کیا چیزیں آپ کو بتاؤں market وہ identify ہوتی consumer کنزیومر کس بات چاہ رہا ہے کیونکہ final ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ استعمال کر ہے ہمارے product یہ چیزیں خریدے اگر یہ نہیں خریدے گا تو لازم بات ریٹیلر بھی وہ چیز اپنی دکان پہ نہیں رکھے گا ریٹیلر نہیں رکھے گا تو پوری چیز کنزیومر کے لیے کنزیومر مارکٹ کی information ہمیں ملتی کنزیومر کس طرح کا product چاہ رہا کنزیومر کا taste کیا کنزیومر کس طرح فیشن کنزیومر کس طرح کی چیز کو کھانا کھانا کھانے کی طور پر استعمال کھانا چاہتا اور کس طرح کا food taste اس کا کیا ہے اس کا جو جو جوتوں کا taste یہ ساری چیزیں depend کرتی کنزیومر کے اوپر یہ information collect ہوتی ہے ریٹیلر کو اور پھر ریٹیلر کی information transfer کرتا ہے wholesaler کو اور پھر wholesaler سے producer کو ملتی ہے تو یہ جو market information ہے یہ producer کو directly لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ consumer کے پاس جائے اور اس کو wholesaler مل رہی ہوتی ہے تو یہ بہت اہم service ہے جو wholesaler producer کو provide کر رہا ہوتا اور اگر یہ service میں سمجھتا ہوں information market information اگر producer کو نہ ملے تو ایک وقت آئے کہ producer بلکل loss کر جائے گا کیونکہ اس کو پتے نہیں ہوگا میری market میں چیز چیز چل رہی نہیں چل آہستہ آہستہ وہ پتہ چلے گا لوگوں کا fashion تبدیل ہوگی ہے دیمان تبدیل ہوگئی ہے میں تو پرانی چیز بنا رہا ہوں تو اگر وہ اپنے آپ کو upgrade نہیں کرے گا producer تو اس کا loss ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر شہر کے کونے میں بیٹھ ہوگا ہے اور پورے شہر میں چیز پہنچانی ہے یہ تینشن ہے پورے شہر میں چیز پہنچانی ہے اس کے سر پہ ہی نہیں اس ساری چیز کر رہا ہے وہ wholesaler کے اوپر یعنی کہ wider distribution بہت زیادہ huge amount distribute distribute کرنا product بڑی پھیلی بھی جگہوں کے اوپر یعنی پورے شہر پورے ملک کے اندر اپنی چیز کو sell out کرنا یا اس کو پھیلانا یہ کام ہوتا ہے اصل ہول سیلر کا پروڈیوسر کا direct یہ کام مقصد سیلنگ پروڈیوسر بھی چیز بنا رہا تاکہ sell out مجھے profit ہول سیلر بھی اسی لئے کام کر رہے ریٹیلر بھی اسی لئے کام کر رہا تو پروڈیوسر کا کام آسان کر رہا ہے ہول سیلر کہ اس کو سیل کرنے میں ہلپ کر رہا ہے تو یہ چھے ساتھ طریقے کی یعنی یوں سامنے سرویسز ہیں جو پروڈیوسر کو ہول سیلر کی طرف سے مل رہی ہوتی ہیں اس کی خدمات مل رہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ مہاگیا ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لازم مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ پھر ہم سرویسز آف